موسیقی موسیقی تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذات قدیم پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشان تھی شمین شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم بوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسین ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگوئی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں خوشکیوں میں کبھی لڑتے ہیں کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھانوں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جزروں مالے جہاں پر مرتی بتفدوشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی ٹر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقص توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے سیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو کونسی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مفتاج و غلی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے محفلے کون و مقامیں سہر و شام پھرے میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نہ ہوئے انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہوں ہم وفادار نہیں تو ہی تو دلدار نہیں امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں اجت والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں سیکھوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر بدھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے تمہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور نئی محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں ہور و قصور اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہِ ہور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ ان آیات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولتِ دنیا نایاب تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب تُو جو چاہے تو اٹھے سینہِ سہرہ سے حباب رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موجِ سراب تانِ اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا ہے پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں پھرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے نقمِ بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکلیں امتِ مرہون کی آسان کر دے مورِ بے مایہ کو ہمدوشِ سلیمہ کر دے جن سے نایابِ محبت کو پھر ارزاں کر دے ہند کے دائر نشینوں کو مسلمہ کر دے بوے گل لے گئی بیرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غم مازِ چمن عیدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن رو گئے ڈالیوں سے زمزمہ پردازِ چمن ایک بلبل ہے کہ ہے مہدِ ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک عمریاں شاقِ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں وہ پرانی روشیں باغ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پیرہنے برگ سے اُریان بھی ہوئیں قیدِ موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خونِ جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے ترپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داق جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبلِ تنہا کی نوا سے دل ہو جاگنے والے اسی بانگِ درا سے دل ہو یعنی پھر زندہ نئے عہدِ وفا سے دل ہو پھر اسی بادہِ دیرینہ کے پیاسے دل ہو اجمی خم ہے تو کیا؟ میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا؟ لائے تو حجازی ہے میری